ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بد پرستی کے خلاف دلائل قائم کیے وہ آمیر خان نے بھی قائم وہ جو فلم آئی تھی نا پی کے اس میں جو دکھایا پچاس روپے والا سو روپے والا بد اس سے کئی گناہ دلائل کس نے زیادہ دیئے ابراہیم علیہ السلام نے تو کر کے دکھا دیا تو بھئی جو ہیرو تھا فلم کا اس نے تو یہ بتایا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے کر کے تو کسی بگوان کو چھیڑا تو نہیں نا اس نے ہندو پھر اس کو چھیڑ دیتے اچھے طریقے سے اس نے یہ ہمت نہیں کیسے بگوان کو چھیڑ چھاڑ کیوں کسی سے صرف زبانی بتایا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھگوانوں کی باقاعدہ گت بنائی دیکھو ہر دور میں نا ہر دور میں کوئی گمراہی کا بنیادی سبب ہوتا ہے پیغمبر آکے اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا ہو رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں تو اس سبب کو پیغمبر فوکس کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور تھا جادوگروں نے دنیا پہ کیا کیوی تھی اپنے کرتب دکھا دکھا کے لوگوں کو اللو بنایا تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا موجزہ بھائی اس کی آواز ہی کم ہو گئی تھوڑی سی دو بڑھائیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ دیا وہ موجزہ نے جادو کو کیا کر دیا چیلنج اور جادو کی اوقات دکھا دی کہ اس سے چیزیں حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتی ہیں صرف نظر کا دھوکہ ہے اور موجزہ وہ ہے جس سے چیز حقیقت میں چینج ہو جائے تو لوگ ایمان لے آئے جن کی قسمت میں ایمان تھا جو اقل مند تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سائنسی ترقی کا جو میڈیکل سائنس ہے نا اس کی ترقی کا دور تھا بڑے بڑے حکیم جو آج کل جن کے نام لیے جاتی یہ حضرت عیسیٰ کے دور کے تھے حکیم یہ مانتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ حکمت کے زور سے ممکن نہیں ہے ایسی کوئی دوہ نہ ایجاد ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ دیا وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے مردے کو کہتے تھے کھڑا ہو جاؤ اور وہ اس نے میڈیکل سائنس کو کیا کر دیا فیل کر دیا یعنی بتا دیا کہ میں میڈیکل سائنس کی بیس پہ یہ کام نہیں کر رہا بلکہ میرے ساتھ کس کی مدد ہے اللہ کی کیونکہ تمہارے بڑے بڑے حکیم جو کام نہیں کر سکے تو میں نے تو حکمت پڑی نہیں ہے جو میڈیکل سائنس پڑی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بت پرستی تھی اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ آپس کی رشتہ داری قوم قومیت فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپس کی رشتہ داری جوڑنے کے لیے تم ان بتوں کو کیا مانتے ہو بھگوان نہیں آری بات پتہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ہمارے ابو اسی کی عبادت کرتے تھے میرے مامو بھی اسی مذہب کے ماننے والے میرے چاچو بھی میری خالہ بھی میری بیوی بھی میرے بچے بھی تو میں قوم کو چھوڑ نہیں سکتا تو بت پرستی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی رشتہ داری برقرار رہے حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے ہے بھئی دیگر اسباب میں ایک بڑا سبب کیا ہے رشتہ جاریہ مضبوط ہے ان کی اور محبت رشتہ داروں سے محبت تقاضہ کرتی ہے کہ ہم رشتہ داروں کا مذہب نہ چھوڑیں یعنی برادری سے الگ نہ ہوں ہم برادری سے ٹوٹ گئے تو جیسے لوگ کہتے ہیں برادری بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی برادری سے ہمیں کیا کر دیں گے نکال دیں گے برادری سے نکال دیں گے تو برادری 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 پرمپرہ وہی ہوتا ہے نا ہندووں میں ہماری قوم ہمارا مذہب ہمارا کلچر تو کلچر کو اتنا زیادہ مسلط کر لینا ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بد پرستی کے خلاف دلائل قائم کیے وہ آمیر خان نے بھی قائم وہ جو فلم آئی تھی نا پی کے اس کی کچھ میں نے شورٹ کلپس دیکھے تھے اس میں جو دکھایا پچاس روپے والا سو روپے والا بود اس سے کئی گنا دلائل کس نے زیادہ دیئے ابراہیم علیہ السلام نے تو کر کے دکھا دیا بات آرہیے سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا سب کو واقعہ پتہیے کہ جب وہ لوگ کہیں گئے ہیں تو بھئی جو ہیرو تھا فلم کا اس نے تو یہ بتایا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے کر کے تو کسی بھگوان کو چھیڑا تو نہیں نا اس نے ہندو پھر اس کو چھیڑ دیتے اچھے طریقے سے اس نے یہ ہمت نہیں کی اسی بھگوان کو چھیڑ چھاڑ کیوں کسی سے صرف زبانی بتایا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھگوانوں کی باقاعدہ گت بنائی پہلے تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے سمجھاتے رہے وہ یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ کہنے لگے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا قَذَالِكَا یہ گچھی پکڑ کے رکھنا ہے جو بیان کا موضوع چینج نہ ہو جائے یہ جو ٹرن میں نے لیا ہے نا یہ یہاں سے لیا ہے کہ میں مغربی کلچر کو اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں کہ جو بیماری کا سبب ہے نا وہ یہاں سے اس کو پکڑ کے رکھنا واقعات میں نا بلکل ہی کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں ہم پھر تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا پریکٹیکل ہی کر کے دکھایا پہلے سمجھایا بھائی ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے تو ان کے پاس جواب کیا تھا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا قَذَالِكَ یا فعلون ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہماری پرم پرہ ہے یہ ہماری کیا ہے رواج ہے ہمارا کلچر ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَاءُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِين تم بھی تمہارے اببہ دادا سب ایک ہی جیسے تھے ٹھیک ہے نا کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ تم صرف گمراہ ہو اب پتہ چلا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے جیسے میں روحانی علاج والوں کے خلاف جب بولتا ہوں نا تو میرا سٹائل بھی یہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ نے ان سے علاج کروایا ہے تو وہ روحانی ڈرامے باز کیسے ڈرامے باز ہو سکتا ہے اتنے بڑے بزرگ تو میں نے کہا وہ اتنا مکار ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کو اس نے بے وقوف ان بزرگ سے عقیدت میں مجھے کمی نہیں ہو رہی لیکن اس کے دو نمبری میں کیا ہو رہا ہے بہت ہوشیار ہے ڈیڑھ نہیں پونے دو ہوشیار ہے وہ میں نے ایک دفعہ بیان کے دوران کہا کہ ڈیڑھ ہوشیار تو لوگ پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ اردو کی اسطلح معلوم نہیں تھی تو کسی نے کمیٹس میں لکھا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیار کیا ہوتا ہے کوئی نہیں اردو صحیح نہیں آتی ہوگی تو اس کے جواب میں کسی نے لکھا ون پوائنٹ فائف ہوشیار کیا ہوتا ہے ون پوائنٹ فائف ہوشیار کمنٹس والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا نہیں مانی تو ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا وہ کیا پریکٹیکل کیا جب وہ لوگ کہیں اپنا میلا وہ سوری ماذرت استغفراللہ یعنی اس قوم کا جو بھی میلا میلا کو میرے مجھ سے ملاد نکل گیا میلے کے لیے جب گئے ہیں آج کل لبیک والے بھی فارم میں آئے ہیں تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے جو لبیک والے ہیں نا ان سے تھوڑا سا بچ کے رہے ہیں آج کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لبیک والوں کے یعنی وہ جذبات ان کے مجروع ہو جائیں اچھا خیر تو ابراہیم علیہ السلام گئے بت خانے میں کیا کیا سارے بتوں کو کسی کو لنگڑا کر دیا کسی کو لنجا کر دیا کسی کو ٹنڈا کر دیا ہاتھ کار دیا کسی کی ٹانگ کار دیا اور عجیب سا بنا دیا اور جو بڑا والا تھا نا ہزار روبے والا اس کی گردن میں کلارا لٹکا دیا کتنی یعنی سمجھداری سے کام لیا ابراہیم علیہ السلام نے نا اس کو کچھ نہیں کہا اس کے گلے میں کیا لٹکا دیا کلارا تو جب قوم آئی اور کہنے لگی من فعل حاذا بی آلیہتینا ہمارے خداوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبیرہم حاذا فعلہو کبیرہم حاذا یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس نے کیا ہے یہ تو واضح تھا کہ اس نے نہیں کیا سمجھانے کے لئے کس نے کیا یہ فسعلوہم ان سب سے پوچھ لو یہ اپنے مجرم کا پتا خود بتائیں گے بولیں گے کہ اس نے کیا ہے کیونکہ اسی کے سارے ثبوت اور شواہد کیا ہیں اسی کی طرف جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہیں سے اس کی کٹنگ نہیں ہوئی ہے کلارا بھی اس کے کندے میں اور ان سے پوچھو گے تو نام بھی یہ کس کا لیں گے بڑے والے اب یہ یہ جو ہزار پچاس پچاس والے کہیں گے کیا کس نے یہ ہزار والے نے کیا ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ فوراں فرجاؤ الانفسیہم فی انفسیہم ہے الانفسیہم ہے اپنے نفس میں وہ ٹٹولنے لگے دل میں ان کو خیال آیا انکم انتم الظالمون انتم واقعی بڑے کیا ہو ظالمون یہ کیسا سوال پوچھ لیا اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور ہم غلط ہیں ہم کیا ہیں غلط ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ قاتل کا پتہ بتا نہیں سکتے اور ان کو یہ آدمی چھڑے چھڑے کر ابراہیم نے ان کو ان کو مارا پیٹا لنگڑا کر دیا یہ پھر بھی مسٹنڈوں کی طرح کھڑے وے کیا کر رہے ہیں دیکھ ہی رہے ہلی نہیں رہے قرآن کہتا ہے ابراہیم کے اس طرز تبلیغ اور اس طرز عمل سے ان کو سب کو دل میں خیال آیا کہ ہم کیا ہیں صرف غلط نہیں بہت غلط ظالم کا مطلب بہت ہی غلط ظلم کہتے ہیں وضع الشیفی غیری محلی جس کو جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ان کو جو مقام دینا چاہیے وہ یہ کہ پتھر ہے تو ان کو مقام بڑھا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں پھر ان سب نے ریورس گیر لگایا کیوں وہی پرمپرہ برادری رشداری قوم پرستی کہ یار ہم سب کا ایک ہی مذہب ہے اب ہر ایک کو خیال آرہا کہ اگر میں کہوں گا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں تو میں برادری سے کیا ہو جاؤں گا بولو بھائی کڑ جاؤں گا تو سب نے بیق زبان ہو کر کہا کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَائِي يَنْتِقُونَ اے ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے تو اس سے کیسے پوچھیں ہم ابراہیم نے فرمایا اُفِّل لَكُمْ تُف ہے تمہارے اوپر کہ جو بول نہیں سکتا بیچارہ اپنی صفائی میں بات نہیں کر سکتا تم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو تو قوم کے پاس کیا تھا دلیل سے جواب نہیں تھا موسیقی موسیقی